موسیقی نمشکر میں ہوں راج کمار سواگت ہے آپ سب کا مانننگ بولٹن میں چلے نظر ڈالتے ہیں خاص خبروں پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ایو دھیا معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر پنر ویچار یاچکہ داخل کرے گا ساتھی سپریم کورٹ دوارہ مسجد کے لیے ویکل پکستان پر پانچ اکڑ کی زمین بھی سوکار نہیں کرے گا لکھناو کے ممتاز پی جی کارج میں بورڈ کی اجھکش مولانا سید رابے حسن ندبی کی اجھکشتہ میں بورڈ کی کاریکارنی سلسوں کی بیٹھک میر فیصلہ لیا گیا جمو کشمیر کے پناوا سیکٹر میں پاکستان کی ناپاک حرکت کا خلاصہ ہوا ناپاک منصبوں سے باز نہیں آنے والے پاکستان نے ایلو سی پر آئی ڈی پلاسٹ کیا بھارتی سینہ کا ایک واہن جس میں چار جوان سوار تھے وہ رویوار شام قریب چار مجھے اس کی زت میں آ گیا اس دوران ہوئے دھماکے میں سینہ کا ایک جوان شہید ہو گیا وہیں تین جوان خائل ہو گئے خائل جوانوں کو علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا ہے بانگلہ دیش کے چھٹگاؤں میں ایک گیس پائپ لائن میں ویسپورٹ ہو گیا ہے اس گھٹا میں کم سے کم سات لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے تٹیہ شہر چھٹگاؤں میں یہ دھماکہ ایک پانچ منزلہ امارت پہ ہوا اس وجہ سے آس پاس کی امارتوں کی دیواریں بھی دہ گئیں اس گھٹا میں درچنوں لوگ خائل ہونے کی خبر ہے جنہیں اسپطال پہ بھرتی کرائے گیا ہے ایوڈیا ماملے پر سنوائی کرنے والے سپنیم کون کے پانچ ججوں کی سمویلہانک پیٹ کا حصہ رہے جسٹس عبداللزیر اور ان کے پریوار والوں کو زیج شریڈی کی سرکشہ دے دی گئی ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا دھوارہ دھمکی جانے بعد کن سرکار نے ان کو یہ سرکشہ دینے کا اعلان کیا ہے اپنے فاؤنڈیشن کے کامکاش کی سمویشہ کرنے کے لئے بھارت کے دورے پر آئے بل گیٹس نے بھارت کو تیزی سے آرتھیک بکاس کرنے کی شمتہ والا راشتھ بتایا ہے ویشوی کے سب سے دھنی بیکتی اور مائکروسٹوف کمپنی کے سرسنسہ پر گیٹس نے کہا تاکی بھارت میں اگلے دشک میں بہت تیزی سے آرتھیک بکاس کرنے کی شمتہ ہے بیٹے کئی دینوں سے ABVP کے بینر تلے چھاتروں کا اپنی مانگوں کو لے کر پردشن جاری ہے جموگے پرےڈ علاقے میں ویدیارتی دھوارہ جم کر پبال کٹا گیا ویدیارتیوں کا آروق ہے کہ ان کے شاندیفری دھرنے پر پولیس دھوارہ جانتی کی گئی ویدیارتی نے کہا کہ ان کی جائز مانگوں کو پرشاہسن دھوارہ اندیکھا کیا جا رہا ہے اور پرشاہسن نے دمن کی نیتی اپنائی ہوئی ہے سنسد کے چیت کالیند ستر سے پہلے بلائے گئی سربدلی بیٹھک میں ناشنل کانفرنس کے اتھرش فارق عبداللہ کی رہائی کی مانگ اٹھی تمام بیپکشی پارٹیوں نے ایک سر میں عبداللہ کی رہائی کی مانگ کی کانگریس سنیتا غلام نبی آزار نے کہا کہ فارق عبداللہ صاحب جو پچھلے تین مہینوں سے نظر بند ہیں سرکار کو انہیں سنسد کے چیت کالیند ستر میں بھاگ لینے کی انمتی تینی چاہیے پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا پنچ زلے کے شاپور سیکٹر میں رنوار کو پاکستانی سینہ نے سنگھرش برام کا علمکن کیا ازران پاکستانی سینہ نے فائرنگ کی جس کا فارٹی سینہ نے موہ توڑ چواب دیا وہیں کٹوہ زلے کے ہیرانگر سیکٹر میں بھی پاکستانی سینہ کی اور سے سنگھرش برام کا علمکن کیا گیا یہاں پاکستانی سینہ نے سنوار رات سے صبح قریب چار بجے تک فائرنگ کی جس کا بھارٹی سینہ نے ماغل جواب دیا گاٹی کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اس کی گبار اویوار کوش نگر میں لگنے والے بازار بنے بھاری سنکھیا میں لوگ بازار میں خریدداری کرتے نظر آئے وہیں دکانداروں کے چہروں پر بھی خوشی ساف دیکھ رہی تھی بتانی کی گھاٹی میں تیزی سے بدلتے حالاتوں کے مدنظر ریلوے نے بھی ریل سیوا بہال کر دی ہے سڑکوں پر واہونوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے لوگ آتنکیوں کی دھمکیوں کی پربھار نہ کرتے ہوئے بے خوف ہو کر خروں سے باہر نکل رہے ہیں کیندر شاسر پردیش جمہو کشمیر اور لڈاک کے ساڑھے چار لاکھ سرکاری کرمچاریوں کے لیے اچھی خبر ہے دسمبر میں ان کے خاتے میں ساتھے ویتن آئیوگ کے ویتن بھتوں کے حساب سے ترخواہ ملے گی 31 اکتور سے کیندر شاسر بننے کے بعد کرمچاریوں کو نمبر ماہ کا بیتن کیندر شاسر پردیش کی کرمچاریوں کے طور پر ملے گا انٹرنیٹ پردیبند کے بابجیو شوشل میڈیا کٹھوا جلے میں گھریلو ہنسا کی شکار ایک بچی کی آواز بنا ہے کچھ دن پہلے ہی شوشل میڈیا پر ایک محلہ دوارا اپنی بچی کی بے رہنی سے پٹائی کرتے ویڈیو وائرل ہوا تھا جس کی جمکر آلوچنا بھی ہوئی تھی اس سمبند میں چائلڈ بیل فر کمیٹی نے سٹی پولیس تھانے میں شکایت درج کروائی ہے پولیس نے فورن سنگیان لیتے وے آروپی محلہ کی شناکت کر اسے حراست میں لے لیا ہے وہیں معاملہ درج کروائی شروع کر دی ہے کشمیر میں تین مہینے سے ادک سمیں تک بند رہی ریل سیوہ کو پوری طرح بحال کر دیا جائے گا شرنگر بارمولہ ٹریک پر ریل سیوہ شروع کرنے کے بعد اب سنوار سے شرنگر بنیحال ٹریک پر ریل سیوہ کو بحال کرنے کی پرشاسن نے ہری جھنڈی دے دی ہے اتحادل سرکشہ کے کڑی پرابند کیے گئے ہیں تو یہ تھی ابھی کی خبریں کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئی دیجئے اجازت نمسکار دیکھتے رہیے دی ارث کیوز